بسم اللہ الرحمن الرحیم نون لیگ نے اچانک فوج پر چڑھائی کیوں شروع کر دی ہے اس حاکڈار چار پانچ سال پہلے والے پرانے ایجنڈے پر ڈان لیگس والے ایجنڈے پر کیسے واپس آگئے ہیں یہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو نون لیگ کے میڈیا وارئیرز ہیں انہوں نے اچانک آئی ایس پی آر کے خلاف کیوں بولنا شروع کر دیا ہے اور پرویز رشید ٹائپ میڈیا اچانک ڈان لیگس والے پرانے ایجنڈے پر کیوں دوبارہ سرگر میں عمل ہو رہا ہے یہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین بڑی خبر بریکنگ نیوز کے باجوا کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی ای دشمن پولیسی تبدیل ہو گئی ہے اور ملکی میڈیا کا وہ حصہ جو کپتان کا شہدائی ہے اسے پاک فوج کی تقریبات کی کورج کے لیے مدو کرنے سے روک دیا گیا تھا نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اس حوالے سے جو ہدایات دی ہیں اس کے بطابق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج کا اب کوئی چہیتہ نہیں ہے پاک فوج کا اب کوئی دشمن نہیں ہے تمام سیاستدان تمام صحافی تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام سب لوگ پاک فوج کے لیے برابر قابل احترام قابل عزت ہیں اس لیے ملکی میڈیا کا وہ حصہ جسے آپ کپتان کا شہدائی کپتان کا کھلاڑی کہہ سکتے ہیں باجوہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی کہ اسے پاک فوج کی تقریبات کی کورج کے لیے مدو نہ کیا جائے لیکن اب یہ پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے اور یہ پالیسی تبدیل ہونے سے نون لیگ کے میڈیا وارئرز کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں پرویز رشید ٹائپ میڈیا نے چیخ و پکار شروع کر دی ہے کہ جناب دیکھیں پاک فوج پر حملے کرنے والے پاک فوج کے دشمن ایک بار پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے مدو کیے جا رہے ہیں اور ایک نئی دھما چوکڑی کی صورتحال ہے ناظرین ہم آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ پاک فوج نے تمام مقاتب فکر تمام سیاسی جماعتوں تمام میڈیا گروپوں تمام مذہبی مقاتب فکر کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے جو نئی پالیسی پر عمل درامت شروع ہونے کے بعد نون لیگ والے سخت برہم ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے کپتان کو اور اس کے ساتھیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فوج سے لڑوا دیا ہے اور اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گڑیاں ہوجڑ سنجیاں پیوچ مرزا یار پھرے والی صورتحال ہوگی پی ڈی ایم کے لیے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت نے تمام اہل وطن کو سارے میڈیا کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کا جو تازہ ترین فیصلہ کیا ہے اس سے پی ڈی ایم کے یہ خواب برہم ہو گئے ہیں اور انہیں احساس ہوا ہے کہ بڑی محنس سے انہوں نے جو ہانڈی پکائی تھی وہ تو بیٹ چراہے پھوٹ گئی ہے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے اپنے حالیہ انٹرویو اور بیانات میں اچانک اداروں کو لطارنا شروع کر دیا ہے افغان بارڈر پر ہونے والی اس سمگلنگ کا تمام ملبا گندم کی سمگلنگ خاد کی سمگلنگ اور ڈالر کی سمگلنگ کا سارا ملبا اداروں پر ڈال کر وہ خود معصوم بن گئے ہیں اور اس تمام کرائسس کا اور موجودہ معاشی بہران کا ذمہ دار وہ اداروں کو ٹھہرا رہے ہیں اور پی ڈی ایم حکومت کو معصوم قرار دے رہے ہیں ناظرین اس کی منطق ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی کہ حکومت ان کی ہے ادارے ان کے زیرے کنٹرول ہیں تو پھر یہ پریس کانفرنس کر کے یہ کس کو اطلاع دے رہے ہیں کہ افغانستان کو گندم کی سمگلنگ ہو رہی ہے خاد کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے تو اس آگڈار صاحب یہ سمگلنگ کس نے روکنی ہے خان کے دور میں جب یہ سمگلنگ بڑی تھی تو انہوں نے ایکشن لیا تھا آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ پشاور اور کوئٹہ میں اس حوالے سے کسٹم حکام کے خلاف سخت آپریشن کیا گیا تھا جس کے بعد یہ سلسلہ خاص طور پر ان دنوں میں چینی کی سمگلنگ ہو رہی تھی آٹے اور گندم کی سمگلنگ ہو رہی تھی اور خاد کی سمگلنگ ہو رہی تھی تو یہ سلسلہ رک گیا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈالر جو ہے وہ کننو کے کریٹ میں جا رہا ہے مالٹے کے کریٹ میں جا رہا ہے جناب والا ڈالر تو آپ چھپا کر بھیج رہے ہوں گے لیکن کیا خاد بھی کسی چیز کے کریٹوں میں جا رہی ہے کیا گندم بھی کننو کے کریٹوں میں چھپا کر جا رہی ہے ناظرین یہ سب کچھ اعلانیا ہو رہا ہے سابق ادوار حکومت میں بھی ہوتا رہا ہے نہ سابق حکومتیں خود کو بریوزمہ قرار دے سکتی ہیں اس نا اہلی سے اس سمگلنگ سے اور نہ پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت خود کو بریوزمہ قرار دے سکتی ہے لیکن ہمیں حیرت ہو رہی ہے اسحاق ڈار کے ان تازہ ترین بیانات پر کہ وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ معاشی بہران کی اصل وجہ وہ افغان بارڈر پر ہونے والی اس سمگلنگ ہے ناظرین کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ بڑا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پر ہے اگر یہ سمگلنگ ہو رہی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی تو یہ جو قوتیں ایک پیج پر تھیں ادارے ایک پیج پر تھے حکومت ایک پیج پر تھی اس نے کیا کیا قوم کو یہ بتائیں یہ نہ بتائیں کہ جناب اس سمگلنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ معالی بہران ہے ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈارنے بیچ چراہے جو یہ گندے کپڑے دھونے کی نئی کوشش کی ہے اور ملبا جو ہے وہ اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے اور پی ڈی ایم کا چہیتہ میڈیا ایک بار پھر ڈان لیکس والے زمانے والا رویہ اختیار کر کے آئی ایس پی آر پر حملہ آور ہے اور اسے لانتان کر رہا ہے کہ اس نے تمام اہل وطن کو تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کو صحافیوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا دوبارہ کیوں شروع کر دیا ہے اس کے پسے پردہ سازش یہ ہے کہ کسی طرح قوم میں یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ اب ایک دوسرے کے خلاف ہیں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی لڑائی چھڑ گئی ہے کیا یہ لڑائی نورہ کشتی ہے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس لڑائی کا تاثر ابھار کر ملک میں ایسی صورتحال پیدا کی جائے ایسا حیجان پیدا کیا جائے کہ اگر ٹیکنو کریٹس حکومت پر اتفاق نہیں ہو سکتا تو مارشلہ لگوانے کی راہ ہموار ہو اس لڑائی میں اگر یہ نورہ کشتی کامیاب ہو گئی آپ نے اور ہم نے مل کر اسے بے نکاب نہ کیا تو ایسی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے کہ ملک میں مارشلہ لگوانے کی کوشش کی جائے خود پی ڈی ایم سرکار ایسے حالات پیدا کر دے فوج کے ساتھ لڑ پڑے اپنے میڈیا کو اپنے وارئیرز کو راول پنڈی پر حملہ آور ہونے کے اشارہ دے دے جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو تین روز سے ہر چوتھا میڈیا وارئیر آئی ایس پی آر کے خلاف بول رہا ہے پاک فوج کی نئی قیادت کے خلاف طوفان اٹھا رہا ہے اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ہم ان سے آپ کو باخبر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور گرد و نوا میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی